السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ونویرے گوڑ مالنگ ناظرین کیا حال جال ہیں آپ لوگوں کے امیند ہے دعا ہے اللہ تعالی سے بہت بہت کیا اللہ تعالی سب خیر ہو سب کے گھر میں خوشیاں ہو آفیت میں رہیں سب اللہ پاپ آج جمعہ ہے اور ہم جمعہ کو پہلے دعا کرتے ہیں تو آئیے آپ لوگ دروش شریف پڑھئیے میں اچھا دعا میں شریف ہوئیے پھر ہم اپنی قبیم کی طرف چلتے ہیں یا اللہ یا رachمن یا رحیم یا کریم یا ہیو یا قییم یا جل جلال والے کرام یا حنانو یا منانو یا فترالسماوات والرد یا سمیء الدعاء یا سمیء الدعاء دعا کو سننے والے رب ہم آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں اللہ تعالی ہم سب پریشان حالیں کچھ نہ کچھ بے سکونی ہے کچھ نہ کچھ پریشانی ہے یا اللہ آپ رحمان ہیں اپنی رحیمی اپنی قریمی کی صدق یا اللہ ہم سب پر رحم و کرم فرما کے ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے ہم سب پر رحم و کرم فرما دیجئے یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں سیاہ گار ہیں غلطی سے گناہ کی ہیں جانے میں گناہ کی ہیں چھوٹے گناہ کی ہیں بڑے گناہ کی ہیں لیکن آپ جانتے ہیں سب کچھ جانتے ہیں اب ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ قبر کی عذاب سے قبر کی تنگی سے قبر کی وحشت سے قبر کی کیڑے مکوروں سے ہمیں بچا کے رکھنا منکر نکیر کے سوالوں کے وقت ثابت قدمی رکھنا یا اللہ آخرت نتنا دیدہ نصیب فرمانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جامعے کو سرانہیت پہنگانا پل سراتے سے ثابت قدمی کے ساتھ گزار دنا یا اللہ آخرت کی رسوائی سے آخرت کی بدنامی سے ہمیں بچانا یا اللہ ہمیں کسی کے آگے شرمندہ ہونے سے بچا لینا یا اللہ یا اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچانا میرے یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخلاتہ فرمانا اللہ ہمیں نیت صلو قل جنہ اللہ ہمیں نیت صلو قل جنہ اللہ ہمیں نیت صلو قل جنت الفردوس آمین یا رب العالمین یا اللہ ہمارے ملک پاکستان پر ہمارے شہر کراچی پر اپنی خاص رحمت برکت نازل فرمائیں جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ پریشانی دور فرما دیجئے جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اسوالے بڑی زندگی والی اولاد عطا فرما دیجئے یا اللہ جو بے غیر شادی شدہ ہیں جن کے ماں باپ پریشان ہیں ان کے رشتے کے لئے آپ ان کا نیک بہر نیک نصیب پھول دیجئے قدردان لوگوں سے پالا پڑھوا دیجئے یا اللہ قدردان اور اچھے لوگ ان کے نصیب میں لکھ دیجئے یا رحمت الرحمین جو بے روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں کاروبار میں کمائیوں میں برکتیں عطا فرما دیجئے یا اللہ جو مکہ مدینہ جانے کے لئے ترس رہے ہیں آپ اللہ پاکوں کو مسائل دیجئے سہد دیجئے کہ وہ ہر سال آپ کے در پر جا سکیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے آگے کھڑے ہو کر سلام پڑھ سکیں یا اللہ یا رحمت الرحمین ہماری دعاوں کو قبول و مقبول فرما دیجئے یا اللہ جس کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں میرے ماں باپ سمیت یا اللہ آپ سب کو جنت الفردوس کے آلہ سے آلہ درجات عطا فرما دیجئے یا رحمت الرحمین اور جس کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے بچوں کو ہدایت دیجئے توفیق دیجئے کہ وہ اپنے ماں باپ کا حق عدا کر سکیں یا اللہ یا اللہ صحت کاملہ آجا آفیت والی زندگی عطا فرما دیجئے یا اللہ اس دنیا میں اور کچھ نہیں ہے یا اللہ سہت 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 مانگتی ہوں یا اللہ سہت کاملہ آجا آفیت دیجئے ہر چھوٹی بڑی جانی انجانی بیماری سے سب کو بچا کے رکھنا بہت ساری لوگ کینسر کے شکار ہیں یا اللہ کینسر سے بچا کے رکھنا شفائے کاملہ آجا آفیت ادا فرما دیجئے یا اللہ ہارٹ ہارٹ پرابلم سے برین ٹیومر سے سٹروک سے ڈائیبیتیز سے اور جو جو بلڈ پیشر سے یا اللہ جو جو بیماری ہے سب سے اللہ پاک سب کو سب کو بچا کے رکھنا ہسپٹل لے جا کے موت نہ دینا وینٹی لیٹر پر ڈال کے موت نہ دینا ڈائلائسز پر ڈال کے موت نہ دینا کومہ کی حالت میں موت نہ دینا یا رحم الراحمین ہماری دعاوں کو قبول و مقبول فرما دے پاک پر بردگار اور ہم نے جو کچھ ہمارے دل میں ہیں وہ آپ جانتے ہیں اگر وہ ہم سب کے حق میں بہتر ہے تو وہ ہمیں عطا فرما دیجئے یا اللہ جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہمارے لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ جی جناب آج ہم آپ کے لئے بہت ہی مزے کی کوفتے بنا رہے ہیں اور کوفتے ہم بنا رہے ہیں چکن کے ٹھیک ہے اور یہ آپ یقین جانے آپ آج ہی ٹرائے کریے گا آپ یقین جانے یہ کوفتے ایسے بنتے ہیں کہ آپ اس کو توڑیں گے نا ہاتھ لگے گا وہ ٹوٹ جائے گے اتنی سافٹ ملاہم کوفتے بنتے ہیں بلکل نرب ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے کوفتے اچھے نہیں بنتے ہمارے کوفتے سخت بنتے ہیں آپ یقین کریں آپ اس ریسپی جیسے ٹرائے کریں آپ کو کبھی بھی انشاءاللہ شکایت نہیں ہوگی میں چکن سے بنا رہی ہوں آپ یہی ریسپی کو فالو کر کے آپ بیٹ سے بنا لیں مٹن کی کیمے سے بنا لیں آپ کی مرسی ٹھیک ہے بہت اچھے انشاءاللہ آپ سے بھی بنیں گے تو ہم پہلے بنائیں گے لذیذ مرک کوفتے اور پھر ہم بنائیں گے سوجی کا حلوہ اچھا یہ جو سوجی کا حلوہ ہے یہ ذاتی میری ماں کی ریسپی ہے اور یہ ہمارے وہاں خیر ماں کے زمانے میں ہوتا تھا آپ تو لوگ کرتے بھی نہیں ہیں مانتے بھی نہیں ہیں مجھے نہیں پتا کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے بہرحال میری ماں کی زمانے میں گیاروی شریف اور باروی شریف کا بہت احتمام ہوتا تھا اتنا احتمام ہوتا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا بہرحال تو گیاروی کے مہینے میں گیارہ ربی الاخر اس میں یہ حلوہ بنتا تھا اور ڈھیروں بنتا تھا اتنا بنتا تھا ممی خود بناتی تھی اتنا بنتا تھا اور اتنا مزے کا ہوتا ہے اتنا مزے کا ہوتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں گی کیا آپ کونٹیٹی کا خیال رکھنا ہے آپ کو بس اور بھونا ہی اچھی کرنی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں جتنا کلر آپ اس میں چاہتے ہو نا ممی اسٹو میکت جسے کہتے ہیں نا مٹی کا کلر آ جاتا تھا جب تک سوژی بھونتی دی تو اب آپ کی مرضی آپ کو وائٹ پسند ہے تو اس میں آپ کلر ڈال لو ورنہ براؤنش رہی ہے تو آپ اتنا زیادہ بھونڈ لو پہلے ہم کوفتے کریں گے اور پھر ہم چوژی کا حلبہ کریں گے اور بریک پہ آ جکی ہے تو ہم چلتے ہیں بریک کی طرف بریک سے ہم واپس آئیں گے تو ہم پھر چوپر میں ساری چیزیں ڈالتی ہوں میں ڈال دوں میں چوپر میں ساری چیزیں ڈالتی ہوں دیکن ٹکن کا کمائے میرے پاس آدھا کلو وہی ایک پاو لیک ایک پاو بریس اس میں میں ہری مرچیں چار ڈالوں گی دہیں ایک ٹیبل سپون خشخاش ون ٹیبل سپون خشخاش نہیں تو کاجو ڈال دی دے گا اور گرم مسالہ پاوڈر دھنیا پاوڈر ایک ایک ٹیسپون نمک ایک ٹیسپون ادرک لسن کا پیسٹ ایک ٹیسپون ایک کچھی پیاز چوٹی پیسی بھی کوشش کریں پانی زیادہ نہ ہو اور ایک دبل روٹی کی سلائس ایک ہندہ اور کون فلاور ون ٹیبل سپون یہ سب ڈال کے میں پیس رہی ہوں جب تک آپ چلیئے بے کی طرح ٹھیک ہے لذیذ مرخ کوفتے اجزا چکن کے قیمہ چوپ رائز ٹاکلو پسی ہری مرچ چار ادد دہی ایک کھانے کا چمچہ خشخاش ایک کھانے کا چمچہ گرم مسالہ ایک چاہ کا چمچہ پسہ دھنیا ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ ادرک لسن کا پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ کچھی پیسی پیاز ایک ادد رڈ سلائس ایک ادد انڈا ایک ادد کان فلار ایک کھانے کا چمچہ گریوی کے لیے اجزا تیل آدھا کپ ادرک لسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ دہی ایک کپ کٹا زیرہ ایک چاہ کا چمچہ حلدی ایک چاہ دھائی کپ پسی تلی پیاز چار کھانے کے چمچے زافران ایک چاہ کا چمچہ کیورا مکس ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ جی جناب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت مسالہ ماننگز اور بن رہے ہیں لذیذ مرک کفتے بہت ہی سافٹ ماشاءاللہ سے آپ یقین جائیں آپ اس ریسپی سے بنائیے آپ کہیں گے واہ آپ کے گھر والوں کا دل خوش رہ جائے گا ایک ہا کے میری گیارنٹی ہے آپ پتہ ہے آپ کو جب میری شادی مجھے تو خیر کانے ہی بنانا نہیں آتا تھا لیکن میرے میاں کو کفتے بہت پسنے بہت پسنے تو پہلی دفعہ جب میں کفتے بنا رہی تھی یا تین مہینے چھ مہینے دو سال چار سال تک جب بھی میں نے کفتے بنائیے آپ یقین کریں مجھے اتنا شرمندی کی ہوتی تھی برقل مجھ سے بنتے نہیں تھے برقل سخت پتھر آپ یقین جانے ہیں وہ مجھے یہی کہتے تھے کہ یہ کفتے ہیں یہ کفتے ہیں اچھی تعریف کوئی نہیں کرتا وہی تعریف تو فوراں آ جاتی ہے مجھ سے نہیں بنتے تھے پھر میں نے بہت طرح سے کوشش ہے کی جب سے میں نے کفتے میں دہی ایک ٹیبل سپون اور ایک ڈبل روٹی کا سلائز اور کون فلار یہ تین چیز میں نے ڈالنا شروع کیے آپ یقین کریں میرے کفتے اتنے ماشاءاللہ 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 نرم بنتے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں سیم ریسپی فالو کریں فور بیف فور مٹن اور فور چکن ٹھیک ہے اوکی اب ہم نے کیمہ لیا تھا آدھا کلو چکن کا اور اس کو میں نے چاپر میں ڈالا ساتھ میں میں نے اس میں شامل کیا چار چھوٹی تیز والی ہری مرچے پسی بھی اس کیمے کے جو کوفتے ہیں اس میں لال مرچے نہیں پڑتی ہیں ٹھیک ہے میں نے ہری مرچے ڈالی دہین ڈالی ایک ٹیبل سپون اور خشخش ایک ٹیبل سپون یا آٹھ کاجو پاودر بنا کے وہ ڈال دیں گرم مسالہ پاودر ون ٹی سپون دھنیا پاودر ون ٹی سپون نمک ایک چائے کا چمچ ادرک لرسن کا پیسٹ چائے کا چمچ بھر کے ایک کچھی پیاز کوشش کریں پیس لیں اور پھر چھان لیں تو اتنی سی ہوتی ہے وہ ہم نے ڈالی اس کے بعد ایک ڈبل ڈوٹی کا سلائس ایک اندہ اور کون سار ون ٹیبل سپون یہ سب کچھ ساتھ ڈال کے آپ نے پیس لیا پیس کے بعد پھر آپ کو کفتے بنا لیجے ٹھیک ہے اب میں آجوں اس کی گریڈی پہ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ آپ کی ریسی سب سے پہلے میں نے دار کھڑا مسالہ بنائی ماش کی اور پھر میں نے آپ کی ریسی سے بنائی بادشاہ کڑائی بہت بہت عبرداز رات کو میں نے بنائی آپ آج میں بنا رہی پالی بریانی بلکل مطن سے بنا رہی ہاں بے کھل صحیح اور پھر آپ بتاؤں کی سب سے بنائی آپ کے میں بنائی شاہد 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 جو آئے سے چیک بورڈ کےک کونسا کےک چیک بورڈ کےک اچھا تھی مہنیت کیا آپ نے بہت آپ پہ زبردست بنا اتنا مزے کا بنا کے میں الفاظ ہی میرے پارش میں آپ تاریف کروں اتنا مزے کا بنا اور میں نے میرے پاس کٹھ بھی نہیں تھی آپ میں نے دوگر بول لے کے اسے کٹنگ کر کے پھر بنائے بہت زبردست بنا زبردست اتنی مہنیت اور وہ بھی تارہ پتیلے میں میں بیک کیا بیلی گوڈ ایکسیلنٹ آپ آپ کے میرے ریس بہت زبردست ہوتی ہے بہت مزے کی اللہ تعالی کو صحیح دنگ دے اور اسی طرح اچھی اچھی ہمیں ریس سکھاتی رہے بہت مزے کی ماشاء اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ آپ پال کرتی بتاتی ہمارے تیار ہو رہے کوفتے بہت نرم ہوتا ہے کیمہ تو وہ اتنی آسانی سے نہیں بنیں گے اب اسے بتا رہی ہوں آپ کس طرح بنائیں گے اس کو اپنے ہتیلی پہ تیل کا ہاتھ لگائیں گے اور پھر آپ اس کو بنائیں گے ٹھیک ہے اچھا اب گریوی کے لیے نے آدھا کپ تیل گیا اس میں ڈال رہی ہوں ادرک لسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ چولا بند کر دہی اگر چولا کھلا رکھ دہی ڈالیں گے نا تو اس میں دانے دانے آجاتے پھٹی پھٹی لگتی ہے چھوٹی چھوٹی ٹپس لکھ لیا کھنے بھنا و کھتا و زیرہ 1 تی سپون چولا بند نم آم 1 تی سپون لال پیاس چار ٹیبل سپون پی سی وی حلدی کوٹھر ٹی سپون اچھا آپ آپ کی چوئیس ہے آپ کو لال مرچیں نہیں ڈالنی ہے تو یہ ایسا ہی بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن اگر آپ کو ڈالنی ہے لال مرچیں تو آپ کوٹی بھی لال مرچیں ڈالیں گے اس میں پاودر نہیں جائے گا اور صرف جائے گا 1 ٹیس پھر جب یہ تیار ہو جائے گا کوفتے گھر جائیں گے تو اس میں زافران اور کیورا دیکھیں دہین ہماری مکس ہو گئی گرم گرم تیل میں اگر آپ دہین ڈال کے اس کو وہ کریں گے نا تو وہ دانے دانے آجاتا ہے اور بڑا عجیب سا لگتا ہے آپ یقین کریں ایسی جگہ ہے یہ مسالہ چینل کے کام کرنے کا آپ کو اتنا مزہ آتا ہے ہر کوئی اپنا بندہ لگتا ہے یہاں پہ چاہے وہ ایک سویپر بھی کیوں نہ ہو اور ہمارے ہیلپر ہیں ہمارے کیامرہ میں نے آپ یقین کریں اتنا اچھا لگتا ہر کوئی آپ کو اتنی عزت ملتی میں یہ نہیں کہتی تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے آپ کو بھی کرنا پڑتا ہے لیکن جو عزت کا مقام بچوں نے دیا وائنا پیار سے محبت سے کبھی مو بنا کے کام نہیں کرتے چاہے وہ بڑا سے بڑا میرا ڈائریکٹر ہو چاہے یہ چھوٹے بچی ہوت اچھا اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال رہے زیادہ نہیں ڈال نا یہ کوفتوں میں زیادہ گریوی نہیں ہوتی صرف میں آدھا کپ ڈال گی اور جب آدھا کپ یہ دیکھیں گریوی دیکھیں میری کیسی سمود ہے اور یہ جب آدھا کپ بوائل ہونے لگے گا تو میں اس تھوڑے سے چھوٹے بنائیں گے تو پندرہ بن جائیں گے ورنہ تیرہ چودہ بن جاتے ہیں آدھا کھلوں میں چھے آدمی رچ کے کھا سکتے ہیں اچھے یہ کوفتے میں ڈال رہی ہوں پلیز پلیز کوفتے اتنے نرب ہوں کہ آپ کو چھمچ نہیں ڈال نائے ٹھیک ہے آپ اس کو دونوں کورنر سے پکڑ کے آپ اپنی کڑھائی کو ہلائیں گے چھمچ نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے اور میں جا دی ہوں بریک سے واپس آئیں گے اور سٹارٹ کریں گے کیا سوژی کا حلوہ لذیذ مرخ کوفتے اجزا چکن کے قیمہ چوپ رائز ٹھیک چار ادد دہی ایک کھانے چمچہ خشخاش ایک کھانے چمچہ گرم مسالہ ایک چاہ چمچہ پیسہ دھنی ایک چاہ چمچہ نمک ایک چاہ چمچہ ادرک لیسن کا پیسٹ ایک چاہ چمچہ کچھ پیسی پیاس ایک ادد گریوی کے لیے اجزا تیلہ دھکپ ادرک لیسن کا پیسٹ ایک چمچہ دہی ایک کپ کٹا زیرہ ایک چاہ چمچہ حلدی ایک چاہ دھائی کپ پیسی تلی پیاس چار کھانے چمچے زافران ایک چاہ چمچہ کیورا مکس ایک چاہ چمچہ نمک ایک چاہ چمچہ وہ اٹھا کے لے گیا یہاں سے میرا زافران اور کیورا بس اس کا چولہ بند سوژی کے حلوے کے لیے آپ کو چاہیے ایک بات گھو سے سنی جی پہلے آپ پیس کی میزی منٹ سنے اگر آپ نے ایک پہو سوژی لینی ہے ایک پہو چینی لین گے اور ایک پہو ہی گھی لین گے چکہ یہ اس کی میزی منٹ ہے اگر آپ کو بڑی دعوت کے لیے بنانا ہے تو آپ آدھا کلو سوژی لین گے آدھا کلو چینی لین گے آدھا کلو کھلیں گے پانی کتنا لیں گے ایک دبل میں لے رہی ہوں ایک پہو سوژی ایک پہو چینی ایک پہو گھی آدھا کلو پہ ٹھیک ہے یہ اس کی میزیرمنٹ ہے آپ اس میزیرمنٹ سے بنائیں انشاءاللہ آپ کا حلوہ بنے گا آپ دیکھئے گا آپ کو مزاد جگہ بھنا 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 ہم پہلے شیرہ بنائیں گے نہیں شیرہ نہیں بھنا سوژی پانی گرم کرنا دبل پانی چاہیے نام یہ سب ایک کپ ہے تو ہم پانی لیں دو کپ ایک کپ دو کپ پانی گرم کرنا ہے ٹھیک ہے اوکے اب ایک پاو گھی ایک پاو گھی کتنا ہوتا ہے ایک کپ بھر کے اس میں ہم ڈالیں گے چھوٹی لائچی توڑ کے بک پیار زب چان میں وہ کھائیں پھیک دیا پھیک دیا ٹھیک ہے چھوٹی لائچی توڑ کے ڈال دیں اور ہم ڈالیں گے ایک پاو سو جی اب اس کی بھنائی ہوئے گی اچھا میری ماں میں اتنا سبر تھا کہ وہ اس کو بہت ہلکی آنچ پہ بھونتی تھی بہت ہلکی آنچ بھونتی 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 کی اچھا میری پاس تھوڑا سا دودھ کوٹر کپ اس میں میں ارک غلاب ڈال رہی اس میں کیورا نہیں جائے گا ارک غلاب جائے گا ایک سے دو ٹیبل سپون زافران جائے گا اچھی طرح بھونی ہے دیکھیں کالر چینج ہو رہا ہے لیکن ابھی بہت لائیت رہا ہے ہم ڈال چینج چھوڑا رہی ہے پانی آپ کو بائل کرنا ہے ایک اوبال آئے گا چولا بن کر دی دیکھیں آپ کلر ہلکا 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 چینج ہو رہے تیز چولے پہ رکھیں گے تو جل جائے گا جلانا نہیں ہے ہمیں اس طرح ہلکا ہلکا براؤن کرنا ہے بریک آ چکی ہے جی میں بھون رہی ہوں آپ لوگ پریشان نہیں ہو میں بھون رہی ہوں بلکہ اور ہلکا کر دیتی ہوں تاکہ جب تک آپ کو آئیں گے بریک سے تو میں اس کو بھونتی رہوں گی اور پھر آپ کے سامنے آکے چھولا بن کر کے ہم چینیوں اور پانی ڈالیں گے ملتے ہیں آپ سے بریک پانی میں بن کر رہی ہوں بریک کے بعد ملتے ہیں مزیدار سوجی کا حلوہ اجزاز سوجی 250 گرہم گھی 250 گرہم چینی 250 گرہم پانی 500 گرہم ہری لائچی چھی عدد بادام پستے سلائس دو کھانے کے چمچے زافران دودھ میں بھیگا آتھا چاہ کا چمچہ روز وارٹر دو کھانے کے چمچے جی جناب ویلکم بیک میں اس وقت سے بھون رہی اور اب بھی جو کلر جیسا ہوتا تھا بیسا نہیں ہے لیکن بہر اچھا آگیا ٹھیک ہے تھوڑا اور ہونا چاہیے لیکن بہرحال بس ہے اب میں اس کا چھولا بن کر رہی ہوں اور میں اس میں ڈال رہی ہوں اچھا ہم نے کوفٹوں میں ڈال دیا ہے زافران بھی اور کیورا بھی ٹھیک ہے اچھا اب یہ جائے گا اس میں پانی بسم در دوڑ زافران اور ارک غلاب چھولا کھول دیں جب چینی اور پانی ڈالیں تو چھولا بن کر دی جگا کھچولا ہلکا کریں گے دس منٹ کے لیے اس کو دم پہ رکھیں گے توڑا سب ادام پسٹے اندر ڈال رہی ہوں پھر ہمیں اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے اور باقی کے بادام پسٹے اوپر ڈال دیجے ورق لگانا ہے ورق لگا دیجے گلاب کی پھول کے پتے ڈالنے اوپر گلاب کی پھول کے پتے ڈال دیجے ٹھیک ہے حساب آپ کو سمجھا گیا بڑی کوئی گیدرنگ ہے نیاز ہے کچھ بھی ہے آپ کے گھر میں اگر آپ کو پچاس ساٹھ لوگوں کے لیے بنانا ہے تو آپ ایک کلو سجی لیں ایک کلو چینی لیں ایک کلو گھی لیں دو کلو پانی لیں بس یہ حساب ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اللہ کا شکر بیٹا جی آپ کو بی بیٹا خیر مپارک جی اللہ جی جی بیٹا بولو جی جی میرے آپ سے ایک question پوچھنا تھا آپا یہ جو آپ نے اس میں جو پانی ڈالا ہے اس میں آپ نے جو آدھا کلو پانی کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو دو کپ کے برابر اس کو مطلب کریں گے دو کپ دیکھیں دیکھیں ایک بات سنیں اگر آپ نے کنڈینس میل کے ڈبے سے ہر چیز نہ پیئے جی سب پانی چینی سوژی گھی تو پانی بھی اسی سے لیجے گا اگر آپ نے کپ سے نہ پیئے ایک کپ سوژی ایک کپ گھی ایک کپ چینی تو پانی دو کپ لیں گے ہمیں ہمیں چینیز equal رکھنی ہے ہمیں چینو چیزیں ڈالیں گے کسی بھی چیز سے آپس میں مہیر کریں یا کنڈیس میل کا ڈبے سے کریں آپ کی منذی ٹک ہے آپا آپ میں م Essence الاغر میں اللہ وے الوگ زگا سے ہلوہ پوری بہت مزدکی ملتی ہے بڑکی کہ ہلو پوریوں کے ہلوہ فائ ہے آپ پا یہاں پہ جاستی تک آپ پا ہوں گے تو پاوری کروں گا بلکہ میں آپ کو کہنا بیتا کہ مجھے اس طرح کا سکھائیے گا اب یہ والا ہلوہ جو آپ نے آج بنایا ہے یہ میں چیک کروں گا بنا کے کہ یہ ویسے ہی بنتا ہے ابا وہ جس طرح پیوری ہوتی ہے اس طرح کا ہلوہ وہ ہوتا ہے وہ نہیں آپ یہ پیوری جیسا نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ایسا ہلوہ ہوتا ہے آپ کے ہاتھ موں سے نہیں چھوٹتا رائٹ ابا یہ میں ضرور بناوں گا کیونکہ آپ کی مدر کی جو سپیشل جو ریسیپی اور آسان ہے وہ تو بہت آسان ہوتی ہیں اور آپ نے آسان ہے جو آپ کے کالر میں بھی کہا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ نیکس میں کال کروں تو بتاؤں کہ میری کال کیسے ملتی ہے پا یہ تو پندرہ سال کا ساتھ ہے جو آج کے ایک دن کی بات نہیں ہے اور دوسری باری ہے کہ آپا مجھے اس چینل سے ذاتی ہوتی ہے اس لیے کہ آپا مجھے تو جائے میں ستانا پسے کبھی ملتا مونے کہوں گا کہ اس نام اس کا اس نام چینج کر کے آپا تنشن فریج جوہاں وہ چینل رشتے اس نام مسالہ کی ذکا اس پر کوئی تنشن نہیں ہے آپا اتنی مطلب ذہن کو اسنا سکون ملتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور اس چینل کے ساتھ سے آپا میں نے بارہ کہہ چکو یہ چیز سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور دوسری بات کال ملانے کی جانا تک بات ہی جس پوائنٹ پر میں آ رہا ہوں آپا یہ کہ دروت پاک پڑھ کے میں کال ملاتا ہوں اور میری کال مل جاتی ہے اور آپ سے پندرہ سالوں میں بہت سارے دریکٹرز اور لائن پیڈیوچرز اور یہ لوگ نے میری کال اٹھائی اور میری کال ملحشہ میریٹ بے انہوں نے دی ہے اور بہت سارے لوگ مجھے قویشن کرتا ہیں کہ وہ لوگ آپ سے خود کال ملا کر دیتے ہیں نہیں کبھی ایسا نہیں ہوا میں انہوں لگوں حضرت جان کی یہ چیز کہہ رہا ہوں یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں مجھے خود کال ملا چیز میریٹ بے میں کال کرتا ہوں میری کال میریٹ میں ملتی ہے صرف یہ ہے کہ مجھے انصیت بہت زیادہ ہے آپ لوگوں سے اور اس پینل کے سے آپ بل سے کال ملائیں اور دروت پاک پڑھیں انشاءاللہ نہ آپ کے کچن میں دروت پاک پاک کوئی چیز خراب ہوگی اور نہ ہی آپ کے کال کبھی مست ہوگی انشاءاللہ پھر کال لگے گی تھانکیو بیٹا اور نہ کوئی چیز خراب ہوگی دروت شریف پڑھ کے آپ کچن میں جائیں اور شروع کریں اور نہ کوئی چیز کم ہوگی کم بھی نہیں ہوگی آپ نے اب یہ کھانا فکایا ہے سپوزنگ کوفتیں آپ نے بنائیں آٹھ لوگوں کے آپ یہ حقین کریں اگر آپ کے بعد گھر میں اگر بارہ لوگ آگے نہ وہ کھا لیں گے کبھی کم نہیں ہوگا ریکائپ آ چکا ہے میں ریکائپ پہ جاری ہوں اس کو میں ڈش آؤٹ کروں گی ڈش آؤٹ کر کے اوپر بادام پت سے ڈالیں گے آپ سے ملیں گے ہم اپنی ٹیبل پہ تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے دیکھتے رہیے مسالہ ماننگ صرف نسالہ جیلی کریں چوپر میں کفتے کے تمام اجزہ ڈال کے گرائنٹ کر لیں چکن کے قیمے کو دہی انڈے اور بریڈ سلائس کے ساتھ مکس کریں اور بالز بنا کر ایک طرف رکھ دیں تیل گرم کر کے ادرا کلیسن کا پیسٹ ایک چوپر میں کفتے کے تمام اجزہ ڈال کے گرائنٹ کر لیں پھر دہی اور تلی پیاز ڈالیں کفتے شامل کر کے دھیمی آنچ پر دھم پر رکھ دیں اب انہیں نکال کے ہرہ دھنیا پسا گرم سالہ زافران اور کیورہ ڈال کر کلچوں کے ساتھ سرف کر دیں مزیدار سوجی کا حلوہ اجزہ سوجی دو سو پچاس گرائم گھی دو سو پچاس گرائم چینی دو سو پچاس گرائم پانی پانچ سو گرائم ہری لائچی چھی ادھت بادام پستے سلائس دو کھانے کے چمچے زافران دودھ میں بھیگا آتھا چاہ کا چمچہ روز وارٹر دو کھانے کے چمچے ترکیب گھی گرم کر کے ہری لائچی اور سوجی ڈال کے میں روز وارٹر شامل کریں بادام پستے سلائس سے گانش کر کے سرف کر دیں جی جناب ریکم بیک دیکھ رہے تھے آپ آج مسالہ موننگ اور الحمدللہ جمعے کا دن تھا اور ہم نے آج میٹھا بھی بنایا اور الحمدللہ اتنا اچھا میٹھا بنایا دیکھیں آپ اس کی شکل آپ اتنا ریلی میم بود رہی ہوں آج کی دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ابھی ٹرائے کر لو گھر میں کھیمہ تو ہوتے یہ ٹھیک ہے مرچکن کا ناو بیٹ کا ہوگا مرٹن کا ہوگا لیکن آپ بنا لیں اس نے کہ یہ چیزیں آپ کو پھر پتے کیا ہوگا ہمیشہ کے لئے یاد رہ جائیں گی اور گریوی اتنی ہی ہونی چاہیے جیسی کوفتے میں لپٹی بھی ہے کورما ٹائپ کی پانی والی جو ہم لوگ کبھی کوفتے آلو بھی بناتے ہیں اس میں جیسی ہم پتلی گریوی رکھتے ہیں ویسی اس میں نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ انشاءاللہ ہر بار بھی ٹھیک کیجئے پھٹا پھٹ بنتا ہے دس سے پندہ منٹ میں بن جاتا ہے اب وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا چھٹی لینے کا دو دن کی انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی لائی پیر والے دن انشاءاللہ ساڑھے گیارہ سے ساڑھے بارہ بجے تک اللہ تعالیٰ یہ ہفتہ سب کے لئے بہت اچھا گزرے سکون سے گزرے خیر آفیت سے گزرے جو جس جس کے معاملے ہیں اور مشکلات ہیں اور پریشانیوں جو مجھے کال کر کے کہتے ہیں جیسے صوفی اکیل ہے دوبائی میں وہ مجھے بہت اپنا پرابلمز بتاتی ہیں تو میری دعا ہے اس بچی کے لئے بھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے بھی دھیر ساری آسانیاں کریں جو جس کی مشکلات پریشانیاں ہیں اللہ پاک جس کے لئے جو بہتری لکھی ہے اس میں آپ آسانیاں کر دیجئے گا آمین سبح آمین انشاءاللہ اپنا ویکنڈ اچھا گزاریے نیا نیا اچھا اچھا بنائیے کھائیے کھلائیے اپنی سے نیچے والوں کا خیال رکھیں اور ہم سب کو دعاوں میں یاد رکھیں تیک کیر اللہ حافظ سب کو دعاوں میں یاد رکھیں سب کو دعاوں میں یاد رکھیں سب کو دعاوں میں یاد رکھیں موسیقی موسیقی موسیقی